ہمارے ادارے کی زنجانی جنتری دوہزار اکیس مارکٹ میں آ چکے اس کا مطالعہ کریں اس کے علاوہ بارہ امی جنتری بھی ہمارے ادارے کی مارکٹ میں آ چکے بلکہ آپ تو اس کی پیڈی اے فائلز بھی آپ توفہدر مگوا سکتے ہیں البیرونی تقویم ابو ریان البیرونی کی یاد میں شائع کی جاتی ہے یہ جنتری بھی ہے اور اس میں شہدادہ مصورد انجانی صاحب نے لکی نمبرز بھی ایڈ کی ہیں وہ بہن بھائی جو پوری دنیا میں کئی بھی رہتے ہیں انٹرنیشنل لاٹریز میں پاکستان کے پرائز باؤنڈز میں جل جسپیاں اکتے ہیں وہ یہ جنتری بزار سے بھی خرید سکتے ہیں مستقبل قریب میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پیڈی اے فائل بھی جو نیچے نمبرز آ رہے ہیں آپ اس کی بہوا آکے پڑھ سکتے ہیں اور مزید یہ ہے کہ ہمارا جو رسالہ ہے یہ بھی مارکیٹ میں آ چکا ہے اس کا پڑھنا بھی آپ کے لیے ایک مفید اور نافع ثابت ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد شاہد انجانی ایک ویپ ٹی بی کی جانب سے آپ کے خدمت بے حاضر اور پروگرم آج کے سدارے یہ سدارے یہ کاکشان یہ فلقرابرے رائے زندگانی ہیں آج یارہ جولائی اور اتوار کا دن ہے چھوٹی کا دن ہے بیشتر بینوئی آج آرام فرمارے ہوتے ہیں اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ چاند کس برج میں ہے تو چاند جناب آج میں اپنے ذاتی گھر میں ملا اور وہ ہے برج سرطان چاند جب بھی برج سرطان میں آتا ہے تو دومیسٹریک معاملات میں یہ خیر و برکت لے کے آتا ہے آپ اہل خاندان سے میل ملاقات ریائشی تظیر و رائش اور پبلک مقامت میں جانا آنا یہ ساری خوبی اور سعادتیں چاند کی برج سرطان میں آمد کی وجہ سے ہوتی ہے آج بارہ منظر قدر برج کے لیے جو آٹھ برج جن کے لیے اچھے آج کے دن معلوم ہوتا ہے ان کے لیے برج حمل برج سرطان برج میزان اور جدی والوں کے لیے بلا اور بہتر دن معلوم ہوتا ہے اور مزید جو بہتری ہے یہ برج سور اور برج جناب اسرد ہے اقرب اور دلو والوں کے لیے بہتری ہے اور اتیاط کے لیے میں حلیہ کروں گا کہ برج جوزہ برج سملہ برج قوس اور خود والوں کے لیے آج قدرے اتیاط بھلا دن ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسپانی کانسل پر ہم نے کیا نظرات دیکھیں تو آج جناب عجیب اتفاق ہے کہ آج اسپان پورا ہی خالی ہے کوئی ستارے آپس میں جیویٹری کے لیے نہ خرام نظریں بنا رہے ہیں نہ اچھی نظریں بنا رہے ہیں بلکہ نظر ہی آج کوئی قائم نہیں ہے تو یوں آج ایک بھلا دینا ہے بیلا جولہ دینا ہے آپ امنے کاموں کو مشاہدت سے دعاوں سے صدقات سے انجام آغاز کر سکتے ہیں اللہ پاک اس پر آسانی آتا کرے گا آگے پڑھتے ہیں ہم اپنے پروگرام کو کہ آج کون سے لکی نمبر نکالنے کے برے ساتھ تاظر کی ہے تو سب سے پہلے تو جناب آج کا بقسومی نمبر دیکھتے ہیں وہ ہے پانچ یہ ماشاءاللہ پانچنی نمبر ہے ہمارے ہاتھ کی انگلیاں میں دیکھیں پانچ پانچ کی بڑی امیت ہے چونکہ ایک سے لے کے نو دک گنتی ہے پانچ بلکل میڑ بے آجتا ہے اس کے چار نمبر ہی در ہیں اور چار نمبر ہی در ہیں اور پانچ سب کا دوستہ یہ ستارہ ستارہ سے منصوب ہے اس کے علاوہ آج ایک دو نو تین اور چھے بھی آج آپ کے لکی نمبرز ہیں خاص طور پر وہ بہن بھائی جو دنیا بھائی میں پرائیز باؤنڈ نیشنل لٹریز میں ہیں اور انٹرنیشنل لٹریز میں جو دلچسپی رکھتے ہیں وہ ان نمبرز کو اولر پر لڑ کر کے استعمال کریں تو یقیناً اس سے فیض پا سکتے ہیں اور نمبر کی جو برادری ہے وہ بھی جیسے ایک نمبر کی برادری میں جلاب انیس بھی آجائے گا اٹھائیس بھی آجائے گا سینٹیس بھی آجائے گا سو بھی آجائے گا تو مفرد ان کو جمع کرنے جو آخر میں مفرد ایک آجے تو یہ ان نمبرز کی برادری کیا یعنی نمبرز ہی کہلاتا ہے مزید ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے ہی دل ارام پاتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے ہی رزق میں کشہات کی ہوتی ہے کشہات کی رزق کے لیے اللہ پاک کی جو نام ہے آج میں آپ کو علیہ کروں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا غنیوں اس کے نمبر ایک ازار ساٹھ اور اس کی دوسری ترتیب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے اس طریقے سے کریں کہ یا غنیوں من کل یا غنی پروردگار تو غنی ہیں میں فقیر ہوں تو غنی ہیں ازار دو عالم الفقیر تو اپنے غنی ہونے کے ساتھ کہ میں مجھے بھی اس دنیا میں غنی کر دے تو ایک ازار سار دفعہ یا غنیوں من کل یا غنی پڑھیں اول آخر یارا جالا برس بار جروشی پڑھ کے دعا کریں یقیناً پروردگار آپ کے رزق روزی میں اضافہ کرے گا آج کے لئے اتنے شاہد انجانی کو اجازت دیجئے گا مشرفت زندگی کالے کے نئے پروگرم کے ساتھ آدھ رہوں گے خدا حافظ موسیقی